نام سے جلسے کا آغاز کرتے ہیں مولا تیرے نام سے جلسے کا آغاز کرتے ہیں تو قادر ہے تیرے ہی کرم پر ناز کرتے ہیں تیرے ہی فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے اور مولا تیری ہی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے کیوں کہ چمکتے ہیں نجوم و کہکشا تیرے سہارے پر کھڑا ہے بے سہارا آسماء تیرے سہارے پر چمن کو سینچتا ہے باغبا تیرے سہارے پر بناتے ہیں پرندے آشیاں تیرے سہارے پر کسانوں کی مشکت بھی تیرے رحم و کرم پر ہے کھڑی ہیں نہلہاتی کھیتیاں تیرے سہارے پر بھور سے پار کر دے اہلِ غم کی کشتیاں کہ چلتی ہے ہر ایک موجے رواں تیرے سہارے پر کوئی بندہ کسی بندے کے کام کیا آئے گا کہ بے شرکت ہے قائم دو جہاں تیرے سہارے پر اٹھتی ہیں نگاہیں نہ روانے نہ منزل کی کہ منزل سے ملے گا کاروان تیرے سہارے پر مجھے حاجت نہیں کسی بندے کے سہارے کی کہ نازا ہوں خدا بندے جہاں تیرے سہارے پر اور تیری توفیق پہ منحصر ہے ہم دو سنا تیری لب دانش پہ ہے تیرا بیان تیرے سہارے پر کس کا بیان اور کس کے سہارے پر حضرات توجہو اس کا بیان اور اس کے سہارے پر جو سہارا میں ہوائے تند و تحفہ بن کے رہتا ہے چمن میں نغمہِ صبح بہارہ بن کے رہتا ہے کسانوں کی زبان پہ جب دعا ہوتی ہے بارش کی تو سوکھی کھیتیوں پر ابرے بارہ بن کے رہتا ہے شب تاریخ دن کی روشنی کو ڈھاپ لیتی ہے جب تو نیلے رنگ کی چھت پر چراغہ بن کے رہتا ہے جب زمین پہ پھیلتی ہے شرک و بگات کی سے آئی تو وائز کی زبان پہ حرفِ قرآن بن کے رہتا ہے صفے پیکار میں راہِ الفت میں پیغامِ رحمت بن کے رہتا ہے صفے پیکار میں صفے پیکار میں تیگِ مسلماء بن کے رہتا ہے بہارِ عیش و راحت ہو کہ توفانِ حادث ہو وہ جس عالم میں رہتا ہے نمائع بن کے رہتا ہے میرے مضموع پہ دانش صورہ رحمہ شاہد ہے وہ ہر رنگ میں رحمتِ بدعما بن کے رہتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندے میری طرف آ کر تو دیکھ متوجہ نہ ہوں تو پھر کہنا میرے راستے میں چل کے تو دیکھ راہیں نہ کھول دوں تو پھر کہنا میرے لئے بے قدر ہو کر تو دیکھ انمول نہ کر دوں تو پھر کہنا میرے لئے مٹ کر تو دیکھ عبدی حیات کا امینہ بنا دوں تو پھر کہنا میرے لئے شہین ہو کر تو دیکھ عبدی حیات کا امینہ بنا دوں تو پھر کہنا اور میرے بندے میرے لئے سنا ہو کر تو دیکھ میرا ہو کر تو دیکھ ہر کسی کو تیرہ نہ کر دوں تو پھر کہنا اور من کانر اللہ کان اللہ لہو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بندے کا ہو جاتا ہے پھر بندہ جو چاہتا ہے اللہ ویسے کرتے چلے جاتے حضرتِ سلیمان علیہ السلام حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں تھکاوٹ ہوئی نین کا غلبہ ہوا سوچا کہ کچھ دیر آرام کرتا ہوں جنگل ہے بھیڑیے کسر سے پائے جاتے ہیں ذہن میں بات آئی کہ اگر آرام کرتا ہوں تو بھیڑیے بکریوں کو نقصان پہنچائیں گے آرام نہیں کرتا بیمار ہو جاؤ گا خیر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بازو کا تقیہ بنایا لیٹ گئے کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں وہ بھیڑیا جو بکریوں کا دشمن ہے جو موقع ملتے ہی بکریوں کو چیر بھاڑ دیتا ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا آسا اپنے کندوں پہ رکھا ہوا ہے اور بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فوراً اللہ سے ہم کلام ہوئے الہو العالمین یہ کیا دیکھ رہا ہوں یہ تو بکریوں کا دشمن ہے اور یہاں رکھوالی کر رہا ہے آواز آئی اے میرے کلیم من کان علی اللہ کان اللہ لہو جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں اور جس کا میں ہو جاتا ہوں جو وہ سوچتا ہے میں وہ کرتا چلا جاتا ہوں